کہ محبت کس شے سے انزا کرتی اور کس شے سے بہرہ کرتی محبت انزا کرتی ہے محبوب کے عیب دیکھنے سے پھر وہ اگر لیلہ کالی بھی ہو تو مجنو کو گوری نظر آتی ہے وہ لیلہ کالی بھی ہو تو مجنو کو وہ گوری نظر آتی ہے وہ روشنی سے بھی روشن تر نظر آتی ہے اور اس کی آواز اگر سخت اور کرخ اور درست بھی ہو آواز درست اور سخت بھی ہو تو محبت کو محبوب کی آواز انہور العیل سے بھی زیادہ نیچی نظر آتی ہے سنائی دیتی ہے وہ محبوب کی آواز سے بڑھ کر ترنم کہیں نہیں سنتا اور محبوب کی آواز سے بڑھ کر تغنم کہیں نہیں سنتا اور محبوب کی شکل سے بڑھ کر خونصورتی کہیں نہیں دیکھتا مجنو حج پر گیا ہوا تھا یہ اگر میں بھول نہیں رہا تو امام ابن قدامہ کی روایت بیان کر رہا ہوں علام ابن قدامہ کی کتاب البقا کی اور یہ جلیل اور قدر امام محدث اور فقی مجتحد ہیں فقہ حملی کے اگر اس وقت اس تہذار میں مجھے پرابلم نہیں ہو رہا تو مجھے خیال یہ گزر رہا ہے میرے مطالعہ میں گزری یہ دوران حج مجنو حج پر تھا اور یہ شاید آپ کو معلوم نہیں آپ سمجھتے ہوں گے کوئی مفروضہ ہے مجنو یا تخیجولاتی خواہ کا ہے آپ ہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ شائروں کا تراشیدہ کوئی بت ہے یہ سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں مولانا روم نے بڑا تذکرہ کیا ہے مجنو کا عشق کے پیکر اور عشق کے نمائندہ کے طور پر مجنو تابعین میں سے تھا یہ بھی سن لیں اور ساری دنیا پہلی بار یہ بات جانے مجھے معلوم ہے جہاں کا قواب جا رہی ہے سب چونک اٹھیں مجنو تابعین میں سے تھا اس نے تابعین کا زمانہ پایا اور کئی صحابہ کو دیکھا ٹھیک ہے وہ کوئی آلے میں دین نہیں تھا کوئی محدث اور مفسر اور فقی نہیں تھا مگر اس کا ایک اپنا میدان تھا تھا تابعین مگر عاشق تھا تو مجنو ایک تابعین مجنو تابعی تھا حاجی صاحب حاجی صاحب حیران ہوگے اب حاجی صاحب سوچیں گے ان کے ہاں کئی اور لوگ تقریریں کرنے آتے ہیں تو وہ فتوہ لگا دیں گے آپ کو گبرات نہیں فتوہ لگائے تو میری طرح ریفر کر دیں میں آپ کو جلیل اور قدر ایمہ محدثین اور اسماع و رجال کی کتابوں کے حوالے لکھ کے بھیلوں تو حج کر رہا تھا مجنو دوران حج حجاج میں سے کسی شخص نے اپنی بیوی کو آواز دی اس کی بیوی کا نام لیلہ تھا کسی شخص نے گم ہو گئی نا رش میں مینہ میں مینہ میں اس نے آواز دی لیلہ وہ آواز مجنو کے کان پر پڑی مجنو تڑپ کے ماہی بیان کی طرح گر کے دہوش ہو گیا حج بھول گیا وہ لیلہ کی آواز سن کر دہوش ہو گیا اس کو لوگ اٹھا کے خیمے میں لے آئے مقصد بری باعت کا کہنے کا یہ تھا کہ محبت بندے کو بہرا بھی کرتی ہے اندہ بھی کرتی ہے محبوب کے نام جیسا محب کو کوئی نام نظر دکھائی نہیں دیتا محبوب کے کام جیسا کوئی کام نظر نہیں آتا محبوب کی شکل جیسی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی محبوب کی آواز جیسی اسے جنت میں اور ہور اور این کے نقنے بھی محبوب کی کھردری آواز جیسے بھی نکھائی نہیں دیتا اگر یہ کیسیت نہ ہو جائے تو وہ صاحبِ محبت ہی نہیں ہے یہ جنون ہوتا ہے اصل کا اور کئی لوگ تو واقعی اس میں پاگل ہو بھی جاتے ہیں مجنون جس کو کہا جاتا ہے وہ کون ہیں یہ افتدائی دور کے لوگوں میں سے ہیں اور لیلہ جو ہے یہ کوئی ایک فرضی یہ معاملہ نہیں ہے یہ واقعی گزر چکے ہیں اس طرح بعض لوگوں نے اللہ ان کو ہدایت دے انہوں نے کہا یہ تابعین میں سے تھا مجنون تابعین کے دور میں وہ تھا لیکن تابعین کس کو کہتے ہیں والذین اتبعوہم بی احسان جنہوں نے صحابہ کی بہترین طور پر افتبا کی لیلہ کی شادی ہو چکی تھی پھر بھی یہ اس پر فدا تھا یہاں تک کہ امام الدہبی نے نقل کیا ہے اس کو تاریخ اسلام میں بھی اور سیر عالم نبلہ میں بھی کہ حج میں ہو تھا اور کسی نے صرف لیلہ پکارا کسی کو پکارا تو یہ بہوش ہو گیا ادام سن کے اتنا اس کے اوپر فدا ہو رہا اللہ کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر سے کبھی بہوش نہیں ہو رہا تو شادی شدہ عورت تھی وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس کو کبھی چین نہیں آتا تھا کبھی اس ملک میں کبھی اس علاقے میں کبھی یہاں وہاں کچھ روایت اس سلسلے میں آئی ہے کہ اس کو باندھ کے رکھا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ کھا لیا تو یہ کیا ہے اسلام ہے اسلام ہے اور اس کو آپ تابعی بنا رہے ہیں کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے آپ اس کو authenticate کر رہے ہیں شرمانہ چاہیے اس کے آپ پڑھیں وہ کون تھا کون سے علماء بخاری نے لی مجنو سے حدیث کسی نے ذکر کیا مجنو کا دینی طبقوں میں اولیاء اللہ میں کسی نے ذکر کیا آپ تابعی بول رہے ہیں اس کو شیخ الاسلام ہے اوپر سے کہ وہ بھی تابعی میں ایک نئی تحتیق ایسے نئے چھٹکلے چھوڑنے والے مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں تو دینی طبقوں میں آج تک میرے علم کی حد تک کسی نے ذکر نہیں کیا ہے یہ نئی تحقیق ہے جو اس دور کی ہے کہ وہ بھی تابعی ہے تابعی کس کو کہتے ہیں پھر آپ حجاج کو بھی تابعی کہیے جس نے صحابہ کا قطع کیا ہے تابعی ہو تابعی نہیں ہے تابعی ان کے دور میں ہے تابعی اس کو کہتے ہیں والذین اتبعوہم بیحسان جنہوں نے صحابہ کی اتبا کی تابعی اس کو کہتے ہیں ورنہ کوئی بھی آدمی خوارج بھی تابعی ہو جائیں گے جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی جب کس کو بھی تابعی بنا سکتے ہیں صرف کسی دور میں ہو جانے سے وہ تابعی نہیں ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھئے جیسے صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے سے وہ صحابی نہیں ہوتا ہے اس کا اسلام ہونا چاہیے اور اسی طرح سے صحابہ کے ساتھ جس کا معاملہ تھا اس کا دین ہونا تھی والذین اتبعوہم بیحسان جنہوں نے بہترین طور پر صحابہ کی اتبا کی وہ تابعی ہیں وہ تابعی ہیں ورنہ اس زمانے میں کئی حدیث گھڑنے والی بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گھڑی حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والی بھی تھے کیا تابعی کہیں گے آپ ان کو تو کسی دور میں آ جانے سے آدمی تابعی نہیں ہو جاتا ہے اس دور میں وہ تھا مجنون لیکن وہ اس کو کہاں جمع کریں گے آپ اس کو دیندار طبقین کبھی بھی سراہا نہیں وہ ایک دوسری کمیونٹی کا ہے اس کو اگر کوئی آدمی آج اس طرح سے پیش کرتا ہے تو بہت بڑی گمرائی کا ذریعہ بنے گا اور سب گناہ اس کے عامال نامے میں آئے گا نوجوان بولیں گے دیکھو ہمارے شیخ الاسلام نے کہا مجنون بھی تابعی تھا یہ بھی کرنے کا کام ہے کوئی تو لیلہ ڈھوڑو ابھی پھیلا لو لیلہ ڈھوڑو اللہ حداد دے